دوستو چین پچھلے دو تین سالوں میں کچھ گمبیر آرثک شنکٹ سے گجر رہا ہے حالانکہ جب سی جنگپنگ تیسری بار دیش کے راستپتی بنے تو انہوں نے دیش کی ینتہ کو یہ آسواسن دیا کہ دیش کی ارتویستہ کو صدارنا ان کی پراتمکتہ ہے پر حالات اس کے اُلٹ ہیں چین میں کرونا مہماری کی چلتے بیروزگاری بڑھی ہے جس کا اثر بھی ان کی ارتویستہ پر دیکھا جا سکتا ہے اس ویڈیو میں ہم کچھ بندوں پر نظر ڈالیں گے جس سے ہمیں پتا چل سکے کی چائنیز ایکنومی ان دنوں پرابلمز کو کیوں فیس کر رہی ہے نمبر اے کوویڈ نائنٹین ویسے تو کرونا کا اثر پوری دنیا میں دکھائی دے رہا ہے جس سے چین اچھوٹا نہیں ہے پر اس کا سب سے زیادہ اثر چین میں اس لیے ہے کیونکہ اس نے چیرو کوویڈ فالسی کے تحت لوگوں کو فورس فولی ان کے گھروں میں قید کیا جس وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ان کی نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑا کمپنیوں تتہ فیکٹریوں کو سٹ ڈاؤن کرنا پڑا جس سے ان کا پروڈکشن گی رہا ہے یہ بھی ایک بڑا کاران ہے چینیز ارتویسٹہ کے گرنے کا اس کے علامہ لوگوں کے گھروں سے باہر نہ نکلنے کے کاران سپنڈنگ پر اثر پڑا ہے چاہے وہ ٹوریزم ہو فوڈ ہو یا گارمنٹ سیکٹر ہو جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پورے چین کی جی ڈی پی کا 12.2% حصہ کووڈ 19 کی وجہ سے نکاراتمک روح سے پروہاویت ہوا ہے اس کے علامہ چائنہ میں اسطحپیت 55% بیدیشی کمپنیاں اپنے آپ کو اگلے سال چائنہ سے نکالنا چاہ رہی ہیں یا وہاں سے نکل چکی ہیں نمبر دو انویسٹرز کا بھروسہ اٹھنا دوستو پچھلے کچھ سالوں میں فارن انویسٹرز کا چینی سرکار سے بھروسہ اٹھ رہا ہے جس وجہ سے وہ انویسٹرز یا تو اپنے ایسٹس پیچ رہے ہیں یا پھر وہ انویسٹمنٹ کے لیے کوئی نیا وکلپ ڈھونڈ رہے ہیں جس کا اثر ان کی ٹک کمپنیوں پر دیکھا جا سکتا ہے حالی میں ٹینسنڈ کا 50% پروپٹ گھٹا ہے جبکہ علی بابا کا کل انکم آدھا ہو گیا ہے اور ایسا پہلی بار ہے جب ان کمپنیوں کو گھٹا ہوا ہے نمبر تین کمپنیوں کا چین کو چھوڑ کر جانا سی جن پنگ جب سے تیسری بار دیش کے راشترپتی بنے ہیں انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر پر اپنا سکنجہ کسنا شروع کر دیا ہے جس وجہ سے ویریسی کمپنیوں کے لیے چین اب اتنا نکول نہیں رہا جتنا ایک یا دو دسک پہلے ہوا کرتا تھا کئی ساری ویریسی کمپنیوں نے اپنی یونٹس کو چین سے نکال کر ویتنام انڈونیسیا انڈیا وانگلہ دیش میں شفٹ کرنا شروع کر دیا ہے جبکہ اور بھی کمپنیاں بھویس میں وہاں سے نکلنے کا ویچار کر رہی ہیں اگر ریپورٹس کی مانے تو چین میں لبک چار لاکھ سے بھی زیادہ کمپنیاں یا تو بند ہو گئی ہیں یا بند ہونے کے کغار پر جس سے چائنیز پروڈکشن پوری طرح سے پروہاویت ہوا ہے اور ایکسپورڈ گرا ہے